بھائی یہ ہمارے ہاتھ جڑے ہیں بھائی انڈین کو بدنام نہ کرو پانی دفعہ جیتی ہوئی ہے ان کی کپتانی چلی ہے مجھے تمہیں کہنے مرگی ہے ساری کپتانی میں اس کی آج آپ پانڈے کے کپتانی بہت بہت دکھ ہو رہا ہے آج میں آج دیکھتے کیوں پانڈے ڈیسرڈ نہیں کرتا کپتانی کو بالکل بھی ڈیسرڈ نہیں کرتا پانڈے تو نا تو وہ پانڈے ہی مانجھے وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں جاگے پانڈے مانجھ سچی لگی نا آج کے میچ میں سنجی سمسل ان کی کپتانی کیسے لگیں اللہ علیکم سامان الحمدللہ آج سر میں دیکھا آپ نے ایم آئی ورسی آر آر روائل راجستان نے آج سر بومبائی ٹیم جو کہ پانڈ ٹائٹل جی چکے آج انہیں ایکس پوز کر دیا پانڈے کی کپتانی ایکس پوز ہوگی ہر چیز کا کپتانی ایکس پوز ہوگی بیٹنگ ایکس پوز ہوگی بولنگ کیا کہیں گے سر پانڈے کے والے سے آج یہ میرے حال ایکس پوز نہیں ہوئی بلکہ کیپٹن سی جو ہے نا وہ ایکس پوز ہوئی ہے ایم آئی کی کیونکہ پانڈے جو ہے نا وہ اندہائی بیکار اور میں وہ الفاظ شاید نہیں کہنا چاہوں گا بڑے سخت ہو جائیں کہ وہ مطبع کپٹن بننے کے قابل ہی نہیں ہے بھائی کس بے وکوف نے آپ کو یہ آئی ڈیا دیا تھا کہ آپ جو نا پانڈیا کو مطبع کیپٹن بنا دیں روحیت شرما کے اچھا کیپٹن نہیں تھا مطبع اتنے اچھے کیپٹن کے ہوتنے کے باوجود جس بندے نے پہلے میچے جتائیں اتنی اچھی پرفارمنس ٹیم کو کروا کے دکھائی ہے اس بندے کا بھی بیڑا گھر کر دیا انہوں نے اس کے آگے جونیئر کو کیپٹن بنا کے وہ بندہ بھی فوکس نہیں کر با رہا اور وہ بندہ بھی کھیل نہیں پا رہا آج دیکھیں گھٹیا پرفارمنس کبھی ہوئی ہے اگر آپ بات کریں تو جتنے میں نے کپٹان ہے آج سنجو سمچن روائل راجستان کے وہ ون کر رہی ہے سر اپنے لازٹ ٹیم گیاکوڑ کی کپٹانی کے وہ ون کریں سر اس کے پانڈیا کے جونیئر لڑکے اپنی اپنی ٹیموں کا جتا رہے ہیں مگر پانڈیا لگا تر تیسرا میچ آج رہا میرا حال ہے پانڈیا نام بڑا اچھا اس کا اس کو جو ہے نا اس کا میچ کھیلنا کام نہیں ہے یا کپٹن بننا نہیں میچ کھیلنا تو نہیں میں کہوں گا میچ تو وہ کھیل لے گا لیکن کپٹن بننا اس کا کام نہیں ہے آہ اس کا کام ہے پانڈے تو نا تو وہ پانڈے ہی مانجے وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں جاگے پانڈے مانج تو وہ ہی سین ہے تو بھئی میرا خیال ہے کہ آہ کیپٹن جو ہے وہ روحیت شرما کو بنا دیں اور پھر دیکھئے کہ کیسے پرفارمنس اچھی سر وہ جب روحیت شرما کو وہ کہہ رائٹ جاؤ لیٹ جاؤ سٹریٹ جاؤ آگے کم چلا رہا ہے تو روحیت شرما اتنے سینئر پلیئر اور اتنے سینئر کپٹان کو آپ ایسے کر رہے ہو اپنے سینئر کے قدرین کرو آج وہ دکھا دیا پوری دنیا کا ایکسپوز ہو گئے دیکھیں وہ جب انسان کے سینئر کی عزت نہیں کرتا تو پھر وہ دنیا میں دیکھ لیتا ہے بلکل ایسے ہی ہے ایسے ہی دیکھیں نا سینئر جو مرضی آپ اگر چھے کیپٹان ہے نا سینئر سینئر کیا ہے اگر میرے سے کسی نے جو میں کام کرتا ہوں میرا پروفیشن ہے اگر کسی نے مجھ سے سیکھ ہے نا تو اگر آفیس میں وہ مجھ سے اوپر والی جو اوپر بھی بیٹھ جائے گا نا وہ پھر بھی میری ریسپیکٹ کرے گا کیونکہ مجھ سے سیکھ ہے تو بھائی آپ کو کم وج کم یار روحیت شرما مطلب میرا خیال ہے آپ تو قابل نہیں ہو پانڈیا اس کا نام لینے کے بھی اس کو حکم چلا رہے ہو تو روحیت شرما میں تو یہ صاف بازہ کہہ دوں گا کہ روحیت شرما جب تک کیپٹن نہیں بنتا اور جب تک پانڈیا کیپٹن ہے ایم آئی کبھی بھی نہیں جیت سکتی یہ لکھوالے اگر جیتنا ہے تو روحیت شرما کو کیپٹن بنا دیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سر آج میں تھا ممبر انڈین ورسیز روائل راجستان کیا ہو گیا بہت بہت دکھ ہو رہا ہے آج میں ہوتے کیا ہو گیا سر اتنا دکھ ہو گیا آپ کو ممبئی انڈین نے پورے میچ کو بار دیا یقینی کریں سر وار دیا سر اب میں تو کہہ دیکھ پانڈے کپٹانی بڑی آؤسٹرینڈک تھی لندہ تبھی جو سبن پانڈیا اتنا آؤسٹرینڈک بیسٹ میں آل رونڈر ہے سر لوگ تو بڑی تریفے کرتے تھے پانڈی شرما کا اگر یہ کہنا مان لیتا نا اسے جی جانتا نہیں ہے پیوہ بننے کی کوشش کرتا ہے پیوہ نہیں ہے وہ اس کا پیوہ روحی شما پیوہ ہے اس کا اگر ماننے گا بات اس کی تو پھر کامیاب ہوگا سر اگر ہم باتیں کریں جس طرح ہم نے آج تک تک جتنے بھی آج پور فارم آج تین میچ سر لگا تار ہار گئی ہے اگر باز کریں سر ٹائٹل پان ٹائٹل جی تو کیا ممبئی انڈیا روڑو شرما کی کپتانی میں آج لگا تار تیسرا میچ آر چکا کیا کہیں گے سر اگر کپتانی آج ہوں اس کی کپتانی بہت روڑ رہی ڈیڈ کپتانی رہی نیتا امبانی کا نام دوبجن ہے میں اب بتا رہا ہوں آپ کو نیتا امبانی کا نام دبو دے گی یہ ٹیم نیتا امبانی کا نام دبا جائے گی کیونکہ نیتا امبانی کی سپورٹ ہے ان کے پیچھے ان کا نام بھی خراب کر رہے ہیں اپنا بھی خراب کر دیں تو پانڈے کے والے سے کیا کہیں گے سر پانڈے کو تو اتنے میرا پوری ٹیم کا بیڑا کرکت دیا کمینے نے سر آپ گالی تو نہ دے یار آج میرا دل کتنا چھلنی ہے میں کیا بتاؤں آپ اچھے سر ہم بولنگ کی بات کریں گے جو کہ ہم ان کی آہ ان کی تو ممبر انڈینز کی بات کے اکاش کی بات کریں گے سر تین وقتے لے گئے انہوں نے اچھا پر فارم کے اگر بات کر سام انہوں کے بولٹ کی بات کرتا انہوں نے بھی اچھا پر فارم کے انہوں سنجو کے سامسن کی والے اکہ ان کی کپتان روائل راجستان بڑے سنجو سامسن کا بہت اچھا پلئیر ہے بہت اچھا کھیلتا ہے میں یقین کریں اگر ہمجھے اگر کسی کی پرفرمس اچھی لگی انہوں نے اچھا ہوں سنجو سامسن ان کی کپتانی کیسے لگی بہت اچھی لگی آؤسٹینڈنگ پانڈیا سے تو کنی اچھی پانڈیاکہ فارج ہے تو پانڈے کے چاہیے نہیں اب روحی شرمہ جا کے معافی مانگ لیں پیارا پیاری بھی پیگنا پھر بھی یہ زالہ نہیں ہو سکتا میں بہت برا ہوں آج اس طریقے سے ایمائی کی پرفارمنسز گئی ہیں میں کہتا ہوں کرکٹ چھوڑ دے آگے لے کے آجے سو کروڑ پر میں روحی شرمہ سے بتمیزی کر رہا ہے آج دیکھیں روحی شرمہ جیسا عظیم کھلاڑی ویرو پر آؤٹ ہو رہا ہے ٹیم پرفارم نہیں کر پا رہی یہ کیا کہہ رہا ہے بھائی مجھے تو لگتا ہے کہ ہارسک پانڈیا بھائی یہ ہمارے ہاتھ جڑے ہیں بھائی موئی انڈین کو بدنام نہ کرو پانک دفعہ جیتی ہوئی ہے یار سر مجھے بتا ہے کیا کی ایک سو پچیس بے آل آؤٹ ہو گیا تو روحی شرمہ بین پرفارم اوورال دیکھیں کوئی پرفارم ہم جا پانڈیا ہم نے کہا شاید پانڈیا پرفارم کالے مگر وہ بھی کپتانی ان کی بولنگ کا بیٹنگ اس نے تو سب کو پوری دنیا کا سر ہمیشہ نیچہ ہوتا ہے اس نے جس طریقے سے بتمیز کیا سارے کھلاڑیوں کے ساتھ اب اس کو منیج نہیں کرنا رہا کوئی بھی کھلاڑی اس کی مان نہیں سا گیا اس کے نیچے چل نہیں پا رہا راجستان رویل کی طرف آتے ہیں چاہل کی بات کرنا تین وکٹیں لے کے گئے ہیں اس نے اتنا ڈاؤن کر کے رکھا ایک سو پچیسے اوپر نکل نے نہیں دیا گیا تو ہی شنما زیرو پہ آؤٹ کر رہے ہیں بھائی جان اگر ہم دوسری طرح بات کریں بولٹ کی بولٹ دو وکٹیں لے کے گئے ہیں دو تین وکٹیں بولٹ لے گئے ہیں سر جائری بات ہے تین وکٹیں وہ لے کے گئے ہیں تین وکٹیں چاہل لے کے گئے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ آر آر جیسے چھوٹی ٹیم ممبئی انڈیا کو جس طریقے سے شیر بن کے کھا گئی ہے اس کی سیرہ وجہ یہ ہی ہے کہ ہارتیک پانڈیا جیسا کمینہ انسان جو ہے وہ کیپٹن بن چکے اب بھی ہارتیک پانڈیا کو کرکٹ سے نکالو اس کے کو اپنا بیک پکڑے اپنا سمان اٹھائے تو دفعہ آجا اس کو سنجو سمسن وہی ہے نا ان کی کپٹانی دیکھ لیں سر پانڈے کپٹانی ہم نے کل لازل ہم نے میچیز دیکھئے ہیں ہم نے شومنگل کے بھی کپٹانی دیکھی ہے ہم نے اس کے بعد جتنی ہم نے گیک ورڈ کے بھی جو کپٹانی دیکھی ہے ہم نے ڈپلوپسی کی ہر پندے کے ہم نے کپٹانی جتنے آئی پیل میں میچے سب کے میچے ہم نے کپٹانی اتنی گندی کپٹانی ہم نے دیکھی اتنی مومبائی انڈیا کو جو پانڈ ٹائٹل جیسے گا اسے آج وہ ہڑا چکے جتنے میچ ہارتی جاری ہاری کوئی ایک میچ انہوں ون نہیں کیا کیا لگتا کہ یہ ٹرنیمیٹ میں آگے جا سکے گی سر مومبائی انڈیا جب تک کیپٹن نہیں تبدیل کرے گی تب ہم ورڈ این آگے نہیں جا سکتی باقی سارے کیپٹانوں نے ڈس ریسپیکٹ نہیں کیا انہوں کو اس نے آتے ساتھ دوسرے میچ میں پہلے میچ میں روی شرما کے ساتھ کس طریقے سے بے شرمی والا معاملہ کیا اور اس کو آجتہ رہا اور ادھر چل اور یہ جب آپ سینئے ایک ورڈ یہ کپٹانی دیکھی تھی آپ نے دیکھ سے ایمیت ان کو کیا کہا ہے سر یہ اسی طریقے سے پھر آپ دیکھیں نا کہ ٹیمیں اچھی بنتی ہیں پھر آپ دیکھیں سی ایسکے کی پرفومنسیز بھی تو کیسے جا رہے گی تھی وارنر وارنر سینئر تھے ان کو پوچھ کر وہ بتا رہا تھا کہ کس طرح کس طرح کس طرح وارنر اچھے پلیئر کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ وہ بڑے بندے کی عزت کرتا جب اس کے پار کیپٹنسی آ جاتی ہے نہ کہ ان کو کھانے کو دھوڑتا ہے جس طرح ہارتک پانڈیا نے کیا تو میں ہارتک پانڈیا کہوں گا کہ بیٹا ٹیرہ ٹائم ختم ہو گیا جو پیسے تو یہ دیئے تھے وہ سارے دایا یہاں سے روحی شرما کیاپٹن آئے گا تو ایم مائی واپس آئے گی نہیں تو نہیں آئے گا کیسے ہیں سر اللہ کا شکر آفنا سر آج میں تھا ایم مائی ورسید سر روائل راجستان اور آر 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 ٹیم نے آج ان کو ہڑا دیا اور ایم مائی میں بات کریں سر ایک سو پچیس میں آل آؤٹ کہاں گئی پانڈیا کپتانی بھائی آج ثابت ہو گیا ہے پانڈے از نوم اور کپتان پانڈے ڈیزرب نہیں کرتا کپتانی کو بلکل بھی ڈیزرب نہیں کرتا کپتانی روحی شرما کو دینے چاہیے کیونکہ اگر یہ ایسے ہی چھلتا رہا تو مانی ڈیسٹروئی ہو جائے گا مجھے بتائی مانی ڈیسٹروئی مجھے بتائی آپ کو پانڈے ہم دیکھا پہلے میچ جو پانڈ ٹائٹل جی چکے ایم مائی آج کیا وجہ لگتا ہے کہ جتنے میچ آئے جا رہے ہیں تو انڈیا اب جو آم آم بانی کی ٹیم ایم مائی ہارتی جاری ہے کتنا بڑا ڈیسٹروئیزن لیا کہ انہوں نے پانڈے کو کپتان بنا دیا یار یہ سب سے بڑی ملے میں سب سے بری ڈیسٹروئیشن یہی ہے کہ پانڈے کو کپتان روحی شرما جیسا بندہ ہے ان کے پاس تو اسی کو کپتان بنانے چاہیے نا اتنا ایکسپیرینس بندہ ہے انہوں نے پانڈے کو کپتان بنے ان کو کیا پتا اس کو کیا پتا کپتانی ٹیم کو کیسے لے کے جانا ہے تو لازمی بات ہے پھر یہ ہی ہو گا ایک سو پچیس پہ ہی اوڈوں کے سارے تو آگے کیا لگتا کہ یہ ٹیم اینڈ تک جائے گی مشکل ہے بہت مشکل ہے بھائی اگر لیکن خیر ابھی تو یہ ڈیسٹریشن چاہیے نہیں کر سکتے لیکن ٹائپ پہ یہ ڈیسٹریشن لینا چاہیے تھا رویس شرم اپ کپتان بناتے تو یقیناً کہ یہ آرام سے ٹارنیمنٹ جی جائے اسلام میم کہہ سنیاں آپ میں بیلکل ٹھیک اچھا آج کل آئی پی آل دیکھنی آپ جی کیا ہوا ہے بڑے سیڈ ہو گئی آپ دکھ ہو رہا مجھے بہت زیادہ کیوں پانڈیا کیا کر رہا آپ کو نظر نہیں آ رہا آج تو پانڈیا نے کچھ نہیں ایک سو پچیس پہ آل اوٹ ہو گئی پانڈیا کی کپتانی کدھر گئی بڑھگی ہاں پہ بڑھگی جدھر سے نکلی تھی نہیں تو مجھے بتائیں آپ کونسی ٹیم کو لائک کرتے ہیں کونسی آپ کس کو سپورٹ کاری تھی مومبائی مومبائی انڈیانز کو یا تو وہاں سے رویس شرما تو کپتانی چھوڑ گئی تو پانڈیا کو سپورٹ کاری تھی آپ ہاں کیوں پانڈیا کو میں ایسے کیا چیز دیکھیں آپ میں پارٹی چینج کر لیتی ہوتی ہیں اچھا میں تھوڑے سے پیسے دوں گا پارٹی چینج کر لیتی ہیں ہاں پانڈیا کے والے کیا کریں گے آج کپتانی ان کی آدھر بعد کے ایک سو پتیس میں آل اوٹ ہو گئے اور آج نہ ان کی بیٹنگ چلی نہ ان کی بولنگ چلی نہ ان کی کپتانی چلی مجھے تو میں کہہ نہیں مرگی ہے ساری کپتانی اس کی پانڈیا کے کپتانی ساری وڑ گئی ہے اب میں روہد شرما کی پیانوں میں مجھے بڑا دکھ ہوا ہے کہ پانڈیا جو انسانا میچ ہار گیا ہے میں اسے یہ کہوں گی کہ روہد شرما کو دے دے کپتانی روہد شرما کو کپتانی ہاں بڑا اچھا کپتانی امبانی کو اب سوچنا چاہیے کیونکہ تیسرا میچ ہار چکے ہاں سوچنا چاہیے ایسا لوس ہوئی جا رہا ہے اس کا آج میں روائل راجستان اوبرسیز اگر بات کر مومبین انڈیا وہ ٹیم ہے جو آئی پیل ٹیم تھی لیکن سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ایسی ٹریجڈی ہے ہو گیا ہے کیا ایسا مسئلہ ٹیم کے اندر کہ جو وہ پرفارمنس نہیں دے پارے حالانکہ بڑے بہت بڑے بڑے نام اس کے اندر شامل ہیں اور کہتے ہیں نا وہ اس آب ہو گیا جتنی بڑی دکان اتنا پھیکا پکوان آہ نام بڑے درشن جھوٹے وہ والا سسٹم ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس لیول تک اس ٹیم کو گر جانا چاہیے کچھ نہ کوئی وجہ ضرور ہے آہ جس کے دیکھیں اگر ہم وجہ کو آہ دیکھیں تو وجہ میں ایک یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ کیپٹن ٹیم کو موٹیویٹ نہیں کر پا رہا ٹیم آؤٹو فارم جا رہی ہے ایک دوسری وجہ جو بہت بڑی میں اس سے بھی بڑی وجہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں انڈین جو میں جتنی بھی ہوتے ہیں ایک دیکھیں سوچنے کا طریقہ ہے نا ایک ایسی ٹیم جو پانچ مرتبہ رہی ہے ٹائٹل ٹائٹل وین کیا ہو تو چھٹی بار لوگ کیوں دیکھنا انٹرسٹ لیں گے جب لوگوں کو انٹرسٹ نہیں ہوگا تو لوگ اس کو پریفر نہیں دیں گے پریفر نہیں دیں گے تو اس کو تو پھر ظاہری بات کھڑے لائن لگایا جائے گا سر آج مومبین انڈیا جس طرح آپ نے بات کی مومبین انڈیا بات کے اس سیزن کے اندر پانڈیا کو کپتان بنا دیا گیا اور ڈوئی شرمہ کی کپتانی واپس اس کی کیا آپ کو اسی کی وجہ لگتے ہیں کہ ڈوئی شرمہ کی کپتانی گئی اور پانڈے کپتانی اور پانڈے اپنی اس کپتانی کو برقرار نہیں رکھنا چاہے کہ پانڈے کو کپتانی کی نہیں ہے وہی میری پہلے بات ہوگی نا سچ ثابت ہو رہی ہے اس بات سے تو کہ جو ٹیم کی اندر اختلافات ہیں ٹیم میں یقصانیت نہیں ہے ایکہ نہیں ہے تو جس وجہ سے وہ پرفارمس نہیں دے پارے اب دیکھیں کپتن کی جنگ کی اندر جی میں کپتن بن جاؤں دوسرا کہتا ہوگا میں کپٹن بن جاؤں تو ٹیم میں جب گروپ ہوگا نا گروپ گروپ بن جائیں تو کبھی بھی ٹیم پرفارمس نہیں دے سکتی ٹھیک ہے روائل راجیسان کے والے سے کیا کہیں گے آپ دیکھیں نا آپ نے خود بتایا کہ وہ ٹیم کمزور ہے اور بڑی ویک ٹیم ہے جسے بڑی بڑی ٹیم ہار گئی ہے دیکھیں چھوٹے ٹیم اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ چھوٹے ٹیم بھی جو آنا بڑی کوہر آ سکتی کیوں ان میں ان کے کیپٹن اچھی ہوں گے وہ اچھا موٹیویٹ کر رہے ہیں اچھا کام کر رہے ہیں اپنے اپنے پلیئرز کو موٹیویٹ کر کے رکھ رہے ہیں ان کو ہمت دے حوصلہ دے رہے ہیں تو ظاہری بات ہے